روست دارے چار یارم کاب اولاد علی مذہبِ حنفی ادارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آدم زیرِ سایہ حرولی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمدست باروک ذل جاہو جلالِ محمدست عثمان جائے شمعِ جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمدست صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی جم کا قیبہ کا جان اس دل لفروہ ساکھ پہ لاکھوں سلا جن کے جنرے سے مردھائی گلیاں پھنی اس قلِ قادممت پہ لاکھوں سلا ہوں اندے شیشے چلا جل دمکنے لگے جلو ریزی دعوت پہ لاکھوں سلا ہوں جن سے کھاری کوئے شیرہ جان بنے اس دلالِ حلاوت پہ لاکھوں سلا فتحِ بابِ نبوت پہ بے حد درود فتحِ بابِ نبوت پہ بے حد درود ختمِ دورِ رسالت پہ لاکھوں سلا جن کے آگے کھچی گردن جھک گئی اس قداد شوقت پہ لاکھوں سلا ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیرِ غرانِ صدوت پہ لاکھوں سلا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلا خونِ خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لو ستینت پہ لاکھوں سلا وہ حسنِ مجتبہ سید اللہ سقیاء را کے بے دوشِ حزت پہ لاکھوں سلا اس شہیدِ بلا شاہِ گلگوں قبا بے قس دشتِ غربت پہ لاکھوں سلا اہلِ اسلام کی مادرانِ شفیق بانو بانِ طہارت پہ لاکھوں سلا وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلا سایہِ مصطفیٰ، مایہِ استفا عز و نازِ خلافت پہ لاکھوں سلا یعنی اُس افضلُ الخلقُ بادرُ رسُل ثانی اسنینِ حجرت پہ لاکھوں سلا ترجمانِ نبی، ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلا فارقِ حق و باطلِ امامُ الہُدا تیغِ مسلولِ شدت پہ لاکھوں سلا زاہِدِ مسجدِ احمدی پر گرود دولتِ جیشِ عُسرت پہ لاکھوں سلا یعنی عثمان صاحبِ قمیسِ حُدَا بُلَّ بُوشِ شَحَادَت پہ لاکھوں سلا مرتضا شیرِ حقِ شجعُ الَّسْجَئِیلِ ساکیِ شیرِ شربت پہ لاکھوں سلا شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبر شکن پرطوِ دستِ قدرت پہ لاکھوں سلا پارہاہِ صحفِ غُنچہاہِ قدسِ اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلا جانِ سارانِ بدر و اُحُد پر گرود حد گزارانِ بیت پہ لاکھوں سلا شافی مالک احمد امام حنیف چار باغِ امامت پہ لاکھوں سلا غوثِ عاظم امام اتقاب النکا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلا جن کی ممبر بنی گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلا الغرض ان کے ہر مو پہ لاکھوں درود ان کی ہر خوہ و خسلت پہ لاکھوں سلا ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلا اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلا مجھ سے خدمت کے قدسی تہیں ہاں رگا مصطفیٰ جانِ رحمت بلاکم سلا نبی علیہ السلام کی امت کے غیور مسلمانوں اور نبی علیہ السلام کی عزت آپ روح پر ہر وقت پیرا دینے والے شاکانِ مصطفیٰ علیہ تحیت و سنا آپ کے یہ جذبے آپ کے یہ ولولے اور یہ نعرے انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہیں گے اور پھر قیامت کے بعد جب نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ منظر بھی پھر آپ نے دیکھنا ہے اور انشاءاللہ اسی انداز سے دیکھنا ہے انشاءاللہ پھر جب حضور تشریف لائیں گے حضور نے فرمایا وانا خطیبوں میں زعان ستی فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوگی میں اس دن رب سے لمبی بات کروں اس دن حضور فرماتے ہیں میں خطیب ہوں گا رب کے سامنے میں بات کروں تو انشاءاللہ وہ اس وقت پھر لبیک کے نعرے کی بھی اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہی نہیں بنتا لبیک کے نعرے کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں بنتا قبر میں بھی جب فرشتے پوچھیں گے تو لبیک ہی جواب بنتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ توجہ توجہ آپ ادرات نے جو مشکلات برداشت کی ہیں قید و بند کی صحوبتیں اور آپ ادرات کے کاروبار بچوں گھروں کے اندر جو کچھ ہوا تو وہاں تو ایک چمٹی نے اگر دوسری کو کٹا ہے دنیا میں تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا چمٹی کو بھی اور جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا اس کا حساب ہر بندے کو دینا ہے دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے اور حضور کے دین کی بات کرنا حضور کی عزت کی بات کرنا ناموس کی بات کرنا چودہ سو سال میں کبھی بھی یہ جرم نہیں رہا نا ہے نا تھا نا قیامت تک ہوگا اور یہ جرم نہیں ہے یہ تو ایمان کا اظہار ہے یہ تو حضور کے ساتھ پیار ہے اور یہ تو حضور نے فرما ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو مجھ سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار نہ ہو لَا يَوْمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّىٰ قُونَ حَبَّاِ الْيَحِ مِنْ وَالِدِي وَوَلَدِي وَالْنَاسِ عَجْمَئِينَ تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں ہوتا رہتا ہے اقبال کہتا ہے یہ تو زندگی کا اظہار ہے کہ دنیا چل رہی ہے لوگ بوجود ہیں لوگ زندہ ہیں یہ حق اور باطل کی ٹکر تو ازل سے ابتک رہے گی تو بہت سارے لوگ گبرا جاتے ہیں ان کو گبرانے نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں ہے فانسی گاٹ وہاں اندر نہیں لگا ہوا جو بھی داخل ہو دروازے سے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے مشکلات تو آتی ہیں اقبال کہتا ہے یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ان اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے ایک ہی جگہ یہ وہ میری ایسے آٹھ بھائی آٹھ کی وہ کوشڑی تھی اس میں ہم تین مندر رہتے تھے تو جہاں میں بیٹھا ہوں وہی بیٹھا وہی روٹی کھائی پھر افتاری کے بعد پھر وہ تراوی پڑھی تراوی کے بعد پھر میں نے اپنی علیدہ منزل پڑھتا تھا اب میرا سنو بھائی میں پھر قرآن سناتا تھا پھر وہ ہی بیٹھے اسی جگہ پر سو گیا پھر سیری اٹھا تو اسی جگہ پر پھر سیری بھی کی پھر اسی جگہ پر صبح کی نماز پڑھی پھر اسی پر منزل پڑھنی شروع کر دی پھر اسی جگہ میں سو گیا پھر زور ہو گئی پھر اسی جگہ زور پڑھی پھر اثر ہو گئی پھر اسی جگہ اسی مقام پر میں بیٹھا رہا تو میرا جسم تو نہیں پگھلا پھر ایک دن نہیں ہے یہ پانچ مہینے اور بائیس دن ہیں تو میرا جسم تو نہیں پھٹا اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مجھے تو کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا جب تو موت کا وقت ایک مقرر ہے قول خالد ابن الولید حینا حضرت الوفاق لکیتو قضا و قضا زخفن فما فی جسد شبرن اللہ وفی زربتن بسیفن اور امیتن مسامن وطانتن برمہن جب میں حضرت خالد بن ولید کے مزار پر نروار پر حاضر ہوا حاضری دینے کے بعد میں نے دیکھا تو ایک وہاں کتبہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بات خالد بن ولید نے اس وقت کہی جب دنیا سے جانے لگے کیا کہی کہ میں بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا اور وہاں تماشا دیکھنے کے لئے حاضر نہیں ہوا میرے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی جہاں تلوار اور تیر اور نیزہ نہ لگاؤ میرا جسم اسلام کے لئے چھلنی ہو گیا یہاں لکھا ہوا تھا اور فرمایا اب میں بستر پر مر جاؤں گا جیسے اونٹ اپنے جگہ باندھا ہوا کلے پر باندھا ہوا مر جاتا ہے اب میں نے ایسے مرنا ہے اس موت کو تو میں نے بڑی بڑی جنگوں میں تلاش کیا ادھر تو نظر نہ آئی آج خالد کو کمزور سمجھ کے آگئی پھر آخری جو جملہ تھا وہ عجیب ہی تھا فرمایا فلا نامت آین الجبنہ شالہ بوز دلان قدی نیند ناوے شالہ بوز دلان قدی نیند ناوے اے میں نے ہی بد دعا کی تھی اے خالد بن ولید جرجہ رومی سپہ سالار تھا اس نے گھوڑا دوڑا کر ایسے خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر لیا کر کھڑا کر دیا ان کا سپہ سالار تھا چھ لکھ فوج تک تو اے ساڑھے تین لاکھ تو پکی ہے اس کا وہ سپہ سالار تھا اس نے گھوڑا دوڑایا جنگ یرموک میں اور خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر آ کر اس نے کھڑا کر دیا وہ کہنے لگا خالد میں نے سنا ہے جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا تو میں نے گوڑا تیرے گردن دونوں گوڑوں کی گردن ایسے برابر ہو گئی خالد بن ولید کے سامنے وہ سامنے لے آیا کہنے لگا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اگر آپ اس کا جواب دیں ایک تو یہ کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا آزاد آدمی آپ غلام جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرا کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا یہ نہ ہو کہ میں بات کروں آپ میری گردن اتار دیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا بتاؤ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی نے آسمان سے تلوار اتاری تمہارے نبی پر اور وہ تمہارے نبی نے تلوار تم کو دے دی اور تم اکیلی لاکھوں کا لشکر الٹا دیتے ہو وہ تلوار اللہ نے آسمان سے تمہارے نبی پر اتاری فرمایا نہیں ایسی تلوار تو کوئی نہیں حضور پر اتری تو کہا کہ پھر تجھے کیوں کہتے ہیں سیف اللہ تو فرمایا مجھے رسول اللہ نے فرمایا خالدن سیف من سیوفن اور لبیک یا رسول اللہ ذاتی نعرہ میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تو ان کا ہی کرم تھا آمیں سبر رہا ہے سبر سے ورنہ تو ایک دن بھی آدمی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے چوبیس گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہے بندہ ایک دن بھی نہیں نکلتا تو وہاں ان کا کرم ہی تھا کہ ہم بیٹھے رہے شالبوز دلاں کدھی نیند نہ آگئے کہ ہم جی میں تھے نہیں نہ کہہ رہے فلا اے تے خالدن سیف فرمایا حضرت سیدنا صدی کے اکبر فرمادے سن اجازت النساء این یلدنا مثل خالد ابن الولید سیدنا صدی کے اکبر خالد بن ولید انہوں بیخ کے فرمادے سن ماما قیامت تک بانج ہو گئی ہیں خالد یا پتر ان کسے مانے نہیں جمڑا حضرت خالد بن ولید فرمادے سن اللہ نے خالد کو پیدا ہی اسلام کی عزت کے لیے کیا اور مسلمانوں کی عزت کے لیے کیا اور کافروں کی زلت اور کافروں کے لشکر کو تتر بتر کرنے کے لیے پیدا حضرت صدی کے اکبر فرمادے سن حضرت خالد بن ولید دے بارے تو اس واسطے یہ ان کیا جملہ ہے جو آپ کے مزار پر لکھا ہوا ہے فَلَا نَعْمَتْ آِيُنُ الْجُبَنَاهُ شَالَا بُوْزْدِلَانْ قَدِنِينَ نَعْوِ اے خالد بن ولید ہو جی کی ہو گیا جی ہو جی چھاپے پہ رہا ہی نہیں چھاپے پہ رہا تو تو کوئی جرم کیتا ہے تو ایرون بیجتا درے تو او جیڑا ایرون بیجتا ہے درے تو او جیڑا بدکاری دے اڑے کھولی بیردہ درے تو او جیڑا دو نمبر مال بیجتا ہے درے تو او جیڑا سمنگلنگ کی تھی درے تو او جیڑا ملک دے خزانے لٹے جنا تو کے ڈیگال تو پوچھا کانتے راکے نسی پھر دا کی ہویا ابھی تو کہا جی میں لبین کے ساتھ ہوں بتاؤ میں نے کوئی قتل کیا ہے حضور کا نام لے نا جرم ہے فَلَانَا مَتَعِنُ الْجُبَنَا شَالَبُوْزْدِلَا قَدِي نِنْنَا میں خالد بن ولید دی گل کر رہے ہیں شَالَبُوْزْدِلَا خَطَرْ تَعْبُوْتَمَارَا اِمْتِعَانَسْتْ اَيَارِ مُمْكِنَاتِ جِسْمُ جَانَسْتْ اکبال کہندہ خطرے دے میرے تا پتہ لگ دا ہے جنہ گیڑا سیدھے لمہ گیڑا پہ آگئے توجہ بہت سارے یہ لبہک والے تو ہر وقت ایسی کام کرتے رہتے ہیں یہ تمہارا اتراز ہمارے اوپر نہیں ہے کتنی جنگیں لڑی گئیں جی حضور کی زیاری آیات چورہتر جنگیں حضور دے زمان زیاری آیات لڑی گئیں ہیں دس سال ہے یہ تقریبا ہر ڈیڑھ مہینے بعد جنگ بندی اے اتراز تیرا ساڑے تے کوئی نہیں انہوں اور کام ہی کوئی نہیں تون دس نہ پھر اور کوئی سمجھ لے گئے تا کام شروع کریے جیڑے بندے ساڑے تے اتراز کر دیں نا جی مولانا صاحب دا اور کام ہی تون دس تون میرا آج میں تے کھڑا ہوگے کوئی بندہ کبے مولانا چھاڑ دے ہو تے فلانا کام شروع کر دے کھال پہ بڑی دی دکان کھول دے یہ تے بار میں ہوتے بیٹھا پہ کھال پہ بڑی بھیج گریا جیتے لے کھات دی دکان یہ تے کھول دی یہ بار یا کھرات دی دکان یہ تے میں بہمار روزانہ کیا ہو جی یہ تے جناب منجی پیڈیاں ٹھوگا لو گل کرو کرنے آ رہی یہ تمہارا اتراز اسلام پر ایسے ہے یہ تو گل بات براہ راست صاحب کسی صاحبی نے بھی نہیں کیا حضور اور بھی کوئی کم ہے صرف پتہ رن تھیان جائدات آن کوٹھیاں بڑھانیان مدینہ پاک ایک مکان نہیں بڑھانا تازہ اے ہی تگلے جدوں حضور نے فرمایا کہ پوری دنیا ان پر ٹوٹ پڑے گی ان کو کھانے کے لئے صاحبی کہیں لے کہ ساری دنیا سارے تے ٹوٹ پاوے گی فرمایا نہیں بلان تم یوم ایزن کسیرون ولیکنکم غصاون کا غصا سہلے ولینز ان اللہ من صدور ساری دنیا تمہیں مارنے کے لئے دوڑ پڑے گی بتاؤ کیا بچا ہے تمہارے پاس کیا بچا ہے کچھ بھی نہیں بچا گستاخِ رسول عورت جڑی ہو کورڈی مار کے ہاتھ سے ہاتھ مار کے چلی گی کیا بچا تمہارے پاس بائیس کروڑ کو اگر حضور نے قیامت والے دن بلالیا بتاؤ مجھے گالیاں دینے والی تمہارے دور میں بھاگ کے چلی گی کدھر تھے تم اس وقت بتاؤ نا اس قیامت والے دن جہاں تو سارے تسیدے مہنگ حضور فس گئے فس گئے فس گئے حضور شفاعت فرماو حضور پیاس لگی پانی پہ وعدہ ہو حضور نامہ عمال جہتے تولے جا رہے ہیں ایک عمل بھی کوئی نہ رہا حضور پل سرات تک گزرنے کے حضور فرما رہاں کدھر آؤ سارے تسیدے آج تو تم آگایا جب میری بات ہی تھی تو اس وقت کدھر تھے تو بات کرو کوئی کرنے والی جو کرتے ہیں ان کو بھی تم ڈراتے ہو اپنے بچوں کو لوگ ڈانٹتے ہیں رشتہ داروں کو اے نا مولویان تا کم ہی ہے ساڑا تا کم اے یہ تو جو تو جو یہ کوئی باتیں کرنے والی لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے خلاف ایسی بیٹھ کر اپنے تفسریں کرتے ہیں نا مولویان تا اور کام ہی کوئی نہیں تم ساریٹیوٹیلہ جو پڑے ہو تو کرنے ہیں خباص علی حضرت زہید بن ثابت کہتے ہیں یہ ارزہ اخیرہ کے مشاہد ہیں کیوں جی ارزہ اخیرہ کے یہ مشاہد ہیں اب اس لفظ کو بھی سمجھنے کے لیے کہتے ہیں جی مولویوں کو کیا پتا ہے بہا کہ تمہیں لفظ دس دینا کدھ رکھ اچانک میں پوچھنا ہوں تیرے کو ایک لفظ پوچھتے ہیں تیوی تے میں نے ہی صدہ فون دے تے توں ہی میں ایک لفظ صرف تیرے کو پوچھاں گا مولویوں کو دین کا کیا پتا ہے مولویوں ہوئی کو تو پتا ہے دین کا اے بڑے بجمج دس دو جی ارزہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں اے بڑے بجمج جو میں نے گوٹ کے دس دے بندے ہیں اے علمات و علاوہ مولویان بندہ اس لفظ تا پتا بھی نہ ہوئے بندے ہیں ارزہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں یہ ارزہ اخیرہ کے مشاہد ہیں صحابی رسول حضرت زید بن صابق ارزہ اخیرہ نے مانا ہے حضور دور فرمان دے سن آر رمضان جبریل نہ قرآن مجید دا آخری سال حضور نے دو واری دور کی تا جبریل نہ رمضان شریف دو واری حضور نے دور کی تا قرآن مجید نہ حضور پڑھ دے سن جبریل سن دے سن پھر جبریل پڑھ دے سن پھر حضور سن دے سن اس کو عرضہ اخیرہ کہتے ہیں عرضہ اخیرہ کے مشاہد حضرت زید بن صاحب یہ لمبی میں دوسری طرح بات لے گیا لوگ ہمیں ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ باتیں کوئی کرنے والی یہ مولوی کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں مولوی کیا کرتے ہیں سارا مسجد بھی جناب بند رہی ہمارے یہ نوجوان بچے ان کو گھروں سے چادر چار دیواری کی جو ہے وہ ہوئی پا مال ہوئی بڑے بڑے لوگ جو ہے ان پر ظلم ہوا لیکن اس کے باوجود سب لبیہ کہتے رہے اور انشاءاللہ یہ رہے گا فی حدیث زید بن صاحب دن فباسنی رسول اللہ یوم اوہدن لطلب سعد بن ربی فقالہ ان رہتو فاکر اومن السلام حضرت زید بن صاحبت فرماتے ہیں مجھے حضور نے یوم اعود والے دن بھیجا فرمایا سعد بن ربی کا پتہ کر کے آؤ اگر تمہیں سعد بن ربی سے کوئی ملاقات تمہاری ہو جائے تو پھر میری طرف سے ان کو سلام کہنا پھر پوچھنا کہ آپ کا کیا حال ہے کہتے ہیں میں آخری سانس تے ساد بن ربی کے تو میں ان کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا آخری ان کی سانس نکل رہی تھا روح نکل رہی تھا کہتے ہیں میں نے جا کر کہا کہ فرمایا مجھے رسول اللہ نے بھیجا کہ تجھے دیکھ کر آؤں کہ تُو زندوں میں ہے یا شہدہ میں شامل ہو گیا فرمایا نہیں آپ زندگی تے کوئی مسئلہ نہیں ہے وانا فی الانبات میں تو اب شہیدوں میں شامل ہونے لگا ہوں فابلغ رسول اللہ عنہ السلام فرمایا جا کر حضور کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا وَقُلَّهُ إِنَّ سَعْدُ عَبْنَ الرَّبِيْ يَكُولُ لَكُمْ ہے جی حضور کہنا کہ ساد بن ربی عرض کر رہا تھا کہ جزاک اللہ تعالی عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَا نَبِيًا عَنْ اُمَّتِهِ حضور اللہ نے جس نبی کو اپنی امت سے کی طرف سے عالی جزا دیئے نا اس سے بھی عالی جزا اللہ ہماری طرف سے آپ کو عطا فرمائے وَقُلَّهُ إِنَّ سَعْدُ عَبْنَ الرَّبِيْ يَكُولُ اِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّتِ حضور نے فرمایا اسی نے پچھڑا کیا کہا جا کے عرض کرنا کہ میں لیٹا میدان عوض میں ہوا ہوں لیکن مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ تو حضور کا پیغام ہے بابل قومک عن السلام جا کے صحابہ کو بھی میرا ایک پیغام دے دینا وَقُلَّهُ مِنَّ سَعْدُ عَبْنَ الرَّبِيْ يَكُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا عُزْرَ لَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَنْ يُخْلَصَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ عَيْنُ تَطْرِفُ سُمَّا لَمْ يَبْرَحْ أَنْ مَاتَ فَجَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ کہنا صحابہ کو بھی میرا سلام دینا وَابِلِكَ رَسُولِ اللَّهِ وَابِلِكَ قَوْمَ قَانِ سَلَامُ ان کو کہنا کہ اِنَّ سَعْدَ عَبْنَ الرَّبِيْ يَكُولُ لَكُمْ کہ سَعْدَ بِنْ رَبِيْ تُمْہِ یہ پیغام دے رہے تھے کہ لا عُزْرَ لَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ يَنْ يُخْلَصَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ میں ان تطرف ہو کہ ایک بندہ بھی زندہ ہوا تطرف کہتے ہیں یہ میرے آنکھ مانگ کی نہ پھر جبکنا اور آنے کا ادھر ادھر ہو جانا یہ بھی تطرف ہے فرمایا ایک بندہ جس کی آنکھ جبک رہی تھی اس کا بھی اللہ عذر قبول نہیں کرے گا اگر اس کے ہوتے ہوئے حضور کو تکلیف ہوگی اللہ اس کا بھی عذر نہیں قبول کر کہنے سُمَّ لَمْ يَبْرَحَنْ مَاتَ بس یہ جملہ کہہ کر ایک لمحہ نہیں گزرتا کہ سعید بن ربی شہید ہو گئے تو یہ تو پیغام ہے جو سعید بن ربی نے میدان عوض میں ستر زخم لگے ہوئے تھے کیوں جی مَا بَيْنَ تَعْنَتِن بِرُمْحِنْ وَزَرْبَتِن بِشَحِفِنْ وَرِمْيَتْ تلواروں تیروں اور نیزوں کے ستر زخم لگے ہوئے تھے اور صحابی کہتے ہیں کہ وہ بھٹھی ہوتی ہیں جس میں لوگرم ایسے ان کے مو سے آواز نکل رہی تھے لیکن جب حضور کی عزت کی بات آئی تو ان کی آواز صاف ہو گئی اور پیغام تھی اللہ حضور علکم حضور نے پوچھ لیا قیامت والے دن تو پھر کیا جواب ہے اس جواب کی اگر آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی ہے جواب تو پھر ٹھیک ہے نہیں ہے تو فَلَا نَعْمَتْ آِيُنُ الْجُبَنَا شَعْلَا بُوْزْدِلَا قَدْئِنِ اِنْا آگِي صحیف اللہ نے دعا کی تھی شَعْلَا بُوْزْدِلَا اقبال کہندہ سیم آئے کہ سودم بردرِ غیر سجودِ ابو ذر و سلمان اقبال کہندہ جڑیاں پیشانیاں غیران دے در تے گس گئی ہیں انہوں نے پیشانیاں میں جو سلمان فارسی تے ابو ذر سجدہ نہیں ہو سکتے جڑیاں پیشانیاں غیران دے در تے گس گئی ہیں انہوں نے چاستے نہیں نہ آسکتے میرا لپا ایک سے نہیں تلو تو پھر جس دن آنا ہے اس دن بھی کہنا کہ میرا تو اسلام سے تلو کی کوئی میری روح نہ کرنا پھر لوگوں کی باتوں میں آپ آ جاتے ہیں مولکی کو اور کام ہی کوئی نہیں کیوں جی صحابہ نے میدان خندق دے ہتھیار لائے بھی نہیں سن ہتھیار چکی ہوئے سن اور ہتھیار چکڑ دو بعد جانوار گھرانج داخل بھی نہیں سن ہوئے جبریل آگئے حضور دی بار گاوچ میرے آقا نے سر اقدس ادھا دوتا سی خندق دا گردو غبار ادھا سر دوتا پانی ہے بہر ایسی جبریل دروازے تے آگئے ام المومینین فرما دیا حضور بار تشریف لیا گیا جبریل گوڑے ہوتے سن حضور نے انہیں گوڑے دوتے ہیں حق رکھیا جبریل نے گفتگو شروع کر دیتی اللہ کا حکم ہے ابھی ابھی چلیے بنو قرائزہ کی طرف فرمایا جبریل کچھ میرے غلامانو مولت دےو انہوں نے کہا نہیں اللہ دا حکم ہے میرے آقا دا سر ادھا دوتے ہسی حضور اندر آ کے بلال نو بلایا فرمایا بلال ازان دو بے وقتی ازان کا مطلب یہ تھا کہ حضور بلا رہا ہے صحابہ آگئے کسی نے ابھی تلوار گھر رکھی اور نیزے ابھی لٹکا ہوئے تیر کمان ابھی بغل میں ہی تھے حضور حکم فرمایا گھر نہیں جانا اب بنو قرائزہ کی ساتھ جا کے جنگ کرنی ساتھ جو ساتھ جو کیوں جی کسے ایک نہیں بھی نہیں کیا حضور اگر تا بکھا مارے ہیں خندہ خندہ پیٹ تے پتھر بندے رکھیں تے کم از کم گار ایک دن روٹی تے کھان دے ہو جو باتیں آپ سے کرتے ہیں آپ کو کم از کم ان کو لوگوں کو جواب تو دینے بھائی جن محبوبوں کا ہم نے کلمہ پڑھایا نا ان کی صیرت یہ ہے ہاں کھا چھٹنا سو چھٹنا وال قسم دے بسترے ہو جناب بریانیاں تے کھا دے ہو ماشاءاللہ اے عشق رسولان میں کہا عشق دس ہے نہیں جاندہ خود بول کے دستائت عشق ہے باتیں آپ کے کرنے والی لوگ وہ تلف قسم کے تفسرے کرتے ہیں تفسر تم ہمارے خلاف نہیں کرتے تم اسلام کے خلاف کرتے ہو یا تم ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو تم ہمیں بتاؤ کون سا اسلام ہے جس میں بدر بھی نہ ہو اہد بھی نہ ہو خندق بھی نہ ہو مریسی بھی نہ ہو مستلق بھی نہ ہو ذکرت بھی نہ ہو غزو بنی سلہم بھی نہ ہو فتح مکہ بھی نہ ہو کیوں جی تائف بھی نہ ہو تبوک بھی نہ ہو یرموک بھی نہ ہو قدسیہ بھی نہ ہو اور کربلا بھی نہ ہو سلاودین بھی نہ ہو جس میں نور الدین بھی جس میں نہ ہو محمود غزنوی بھی نہ ہو جس میں التمش بھی نہ ہو امام اعظم ابو علیفہ بھی جس میں نہ ہو احمد بن حمل بھی نہ ہو ہو اسلام باتیں کرتے ہو لوگوں کو ورغلاتے ہو یوصفی صدور الناس لوگوں کو وسوسیں ڈالتے ہو کہ یہ لبہک والے تو کیا کرنا چاہتے ہیں گوشبی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کیا پورے ملک میں چالیس ہزار بندہ چلو چالیس ہزار مبالغہ اخباروں نے کیا تو بیس ہزار بندہ تو ہم نے گریفتار کیا ایک بندے سے چھوٹا سا چاکو بھی برہ مند نہیں ہوا کسی کے گھر سے کلاشن کوف نہیں نکلی اس سے بڑا کوئی پرامن کائنات میں کوئی ہو سکتے ہیں لوگ ہم سے بڑا نہ کوئی محبے وطن ہے اور ہم سے بڑا کوئی بھی اسلام کا دعوے دار جائے نا وہ ہمارے سامنے آئے جو کہتا ہے نا ہم زیادہ اسلام سمجھتے ہیں میں اس سے سمجھنا چاہتا ہوں واللہ حضرت سعید بن محاذ جا رہے تھے میدان خندق کی طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے حضور کے مبارک ہو جرہ کے قریب سے گزرے خندق کی طرف جاتے ہوئے اور آپ نے تلوار جو ہے وہ اس وہ بھی اٹھائی ہوئے تھی تیر کمان اور نیزے سارے اٹھائے ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا ابھی میں ان کی گفتگو سن رہی ہوں حضور کے گھر کے قریب سے جو گزرے مسجد نبی شریف تو حضرت سعید اپنے مست ہو کر یہ بھی تمہیں نہ فانسی لگنے لگی نہ کوئی بات ہونے لگی سعید بن محاذ جاتے ہوئے شیر پڑ رہے تھے لبس قلیلن یدرک الحجہ حمل محسن الموت ازا حان اللہ جل فرماوا سعید ٹھہر بھی جا اتنی جلدی کیے ٹھہر جا اتنی جلدی کیے فرماوا آج جے موت آ جائے تو اس موت کی کیا ہی بات جو لوگ کہتے رہے وہ موت سے ہی ڈرتے رہے نا اور صحابہ کو بھی یہی تانہ دیا تھا کہ اگر ہماری بات مانتے تو میدان عود میں شہید نہ ہوتے کیوں کہے ان کو کس نے کہا حضور کو چھوڑ کر نہیں منافق کہنے لگے ہم چھوڑ کر رہی آگئے حضور کو ڈیڑ میل سے انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا حضور کی عزت عبرو ختم نبوت پر پیرا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ اور یہ ایک دن چلے ہی جانا ہے تو کم از کم حضور کے سامنے پیش ہونے سے پہلے حضور خود فرما دیں کہ نہیں نہیں آپ نہیں ہیں یہ آپ نہیں ہیں بس اتنی بات ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ حضرت سعید کی طرح موت کی طرف دیکھ کر کہہ محسن الموت اذا حان الاجل فرمایا جی آج موت آ جائے تھے فیلتا جو بھی نہیں فرمایا اس موت کی پھر کیا ہی بات ہے آج 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 بتاؤ تینتی سالہ جوان اتنا خوبصورت گورے چٹے انہوں نے پوترے حضرت انس کوڑ گئے تھے حضرت انس نے ویک کے فرمایا مڑے آہ کون ہے تو حضرت واقع تھے انہوں نے کہا انہوں نے کہا تو کون ہے انہوں نے کہا میں سعید بن معازدہ پوترہ انس بن مالک روپ ہے فرمایا فرمایا تیرا دادا بھی ہے میں لمبا چوڑا سوڑا سے ہیڈے سوڑے جنبے چوڑے خوبصورت جوان وہ کہاں دیں آج موت آج آجائے تینتی سالوں میں اتیسی سال تاکہ انہوں لبیگ دھمانا نہیں سمجھا کتنے دن اور جناب زندہ رہنا ہے اور پھر حضور کے سامنے جا کر جب فرشتے پوچھیں کہ ماں کنت تکولو فی حاضر رجل تو اس کا جواب تو اے ہی لبیگ میں آگے رکھا حضور میں آگے آپ کی اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں اور حضور کی امت کو گمراہ کرنے کی باتیں مت کریں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی آج بھی ہم موجود ہیں اور ہماری نسلیں بھی موجود ہیں نہ ہم ملک و ملک کے غدار ہیں اور نہ ہم نے اسلام کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے باقی حضور کی عزت آپ روپ اور پیرہ دینا کیوں جی حضرت عناصب نے ابھی مرصد الغنوی غضبہ انہیں دے موقع تے رات پہی تے حضور نے فرمایا کون ہے جو ہمارا پیرہ دے گا انہیں کہے جی میں ہمارا فرمایا گوڑے تے سوار ہو کے تلوار لے کے آؤ گوڑے تے سوار ہو کے تلوار لے کے آؤ تو حضور نے فرمایا جاؤ ان پہاڑوں پر جا کر پیرہ دو اکیلے اور ادھر سے وہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ گوڑے لا رہے تھے ہاتھی کے ساتھ لڑنے کے لئے آ رہے تھے فرمایا اس پہاڑ پر چلے جاؤ ادھر سے کافر ہماری طرف حملہ نہ کرے عرض کی چلے گئے جب حضور صبح تشریف لائے صبح تشریف لانے کے بعد حضور نے دو سنت ادا کی جب سنت ادا کی تو فرمایا ہو ہمارا شاہ سوار نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے لئے کوئی جائے تو حضور اس کا قذگرہ نہ فرمایا ابھی حضور نے فرض نہیں پڑے سنت پڑھنے کے بعد پوچھے فرمایا ہو ہمارا شاہ سوار نہیں آیا عرض کی حضور وہ تو نہیں آئے تو صحابہ کہتے ہیں پھر تکبیر تعریمہ ہوئی تو حضور نے نماز پڑھانی شروع کر دی کیوں جی مولانا اتھتے اکل ساری چیزیں مک جانی ہیں حضور نماز پڑھا رہے اور نماز پڑھتے پڑھتے دورانے نماز حضور سامنے درختوں میں دیکھ رہے ہیں میرا غلام نہیں آیا نماز پڑھتے ہوئے حضور درختوں کی صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھ کیا کر رہے تھے یمزرو الہ خلال شجر وہ جھونڈ جو تھے نا سامنے درختوں کے حضور دورانے نماز ادھر بھی دیکھ رہے تھے میرا غلام نہیں آیا اور صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے جب حضور نے سلام پڑھ رہا فرمایا قد جا فارس حکوم فرمایا تمہارا شاہ سوار آ گیا نماز سے پہلے بھی دورانے نماز بھی سلام پھیرنے کے بعد شاہ سوار کی بات ہو رہی ہے یہ لبیک والے کیا کرتے ہیں لبیک والوں کا یہ کام ہے جس پر حضور نماز سے پہلے بھی نماز کے اندر بھی اور نماز کے بعد بھی حضور دیکھنا چاہتے ہیں میرا غلام میرا پیردار کدھر ہے اور کسی صحابی دیوارے اس طرح ہے کہ حضور نے فرزہ نے سندہ نے درمیان گل کی تھی پھر نماز وچ حضور صحابہ حضور نے ویکھتے سا نماز لیکن نماز وچ حضور کسی نے ویکھا طلاز حضور دی مبارک چشمان طلاش کرن کہ میرا غلام نہیں آیا میں نہیں پڑھا کوئی دسے قدر میں ماننا مانگا حضور اتنے خوش ہوں دینے اس کام ہوتے کہ حضور دی پیرا دیتا جائے حضور دی عزت بات کی دی جائے نماز دی حضور امام علم بیاء نماز پڑھا رہے ہوں اور سامنے حضور دیکھ رہے ہوں کہ میرا غلام نہیں آیا نماز پڑھنے کے بعد حضور فرماز قد جاؤ فارس وکم صحابہ کہنے لگے ایسی بھی اینجا جائے بیک خیات رکھتا بھی اینجا جائے اتنی دیر گھوڑا دوڑانے آکے حضور دی بارگاہ پیش ہوگا سلام عرض کیتا حضور نے فرمایا راتی ستے رہے ہو عرض کی تیجین قسم و خدا میں صرف وضو واسطے گھوڑے تو اترے آن یا نماز واسطے اترے حضور نے یہ سنے آن حضور چاندے سانے خود بیان کرے فرمایا قد او جب تا فرماو میرے غلام آج رات تُو نے اپنے نبی کا پیرہ دے کر اپنے اوپر جنت کھینج کر ایسی لے توجہ اگلی جو بات ہے وہ تو اکل سے بھی معورہ ہے فلا علیک اللہ تعمل عبادہ فرمایا آج کے بعد تُو کوئی عمل بھی نہ کرے نا تو یہ تیرے عمل کافی ہے تیرے لیے لبیق کا یہی ہے کام اور ہمارے کوئی کام نہیں ہے نہ بھتے خوریاں کرنا ہے نہ قتل و غارت کرنا ہے نہ تشدد کرنا ہے نہ توڑ پھوڑ کرنا ہے نہ آگ لگانا ہے کسی چیز کو نہ کسی سے لڑنا ہے نہ ہم نے کسی سے جڑنا ہے یہ حضور کی عزت پر پیرا دے تو حضور فرماتے ہو میرے غلام تُو جنت کھینچ کر اپنی طرف لائے آج کے بعد تُو کوئی عمل بھی نہ کرے یہ تیرے ایک عمل کافی ہے ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو اپنی پریشانی ہمارے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے کیوں جی ساڑھے کور تتھرمہ میٹر کوئی نہیں بس اتنی بات اے میں نہیں کہہ دا خالد اللہ دی تلوارے خالد من ولید کیوں جی جنگ یرمو کارے دن آپ دی ٹوپی گر گئی فرمائے اطلب ہوا فرمائے ٹوپی تلاش کرو فلم یا جد ہوا ٹوپی نہیں فرمائے اطلب ہوا ٹوپی تلاش کرو فوجد ہوا فائضائیا قلنصوتن خلقتن ٹوپی پرانی نکلی صحابہ کہنے لگے اس ٹوپی کو تلاش کرتے ہوئے آپ نے بندے شہید کروا دی یہ پرانی ٹوپی کے لیے آپ نے صحابہ شہید کروا دی فرمائے کیا پوچھتے ہو اے تمر رسول اللہ حضور نے عمرہ کیا فحلق راسہ فبتتر الناس و جوانبہ حضور نے عمرہ کیا جب عمرہ کے بعد حضور اپنے مبارک بال اتروانے لگے تو صحابہ حضور کے سار مبارک کے جو اردگرد بال تھے دائیں بائیں وہ لینے کے لیے دوڑ پڑے فسبقتہم الاناسیت ہی میں جب وہ ادھر کے بال لے رہے تھے تو میں آگے ان سے بڑھ کر جب حضور کی پیشانی کے بال ہوتے رہے تو میں نے مانگ لیے حضور یہ مجھے عطاف فجعلتو حافی حاضل کلنصوتے فرمائے اس ٹوپی کو نہ دیکھو اس ٹوپی کے اندر حضور کے وہ مبارک بال ہیں جو میں نے رکھے ہوئے فلاشد و کتال انوہی امایہ اللہ رزکت النصرہ جس جنگ میں میں جاتا ہوں یہ ٹوپی پہن لیتا ہوں ان بالوں کی برکت سے اللہ مجھے فتح تا فرما دے یہ ان کا فرمان ہے جنہیں ساری زندگی حضور کے مبارک بال سر پر رکھ کے جنگ یرموک میں بھی چلے گئے قادسیہ میں بھی چلے گئے کیوں جی ہر جگہ چلے گئے یہ ان کا فرمایا ماشاءلہ بوز دلانو کدی نہیں دنا ڈیڑھ مہینے بعد جنگ ہوئی حضور کی ظاہری ہے یہ آتی کس ایک نے پڑے آنکہ درے کہ صحابی نے کیا ہوئے حضور لڑانا ہی ہے یا اور بھی کوئی کام ہے کوئی امن دی گلوی کرو بادشاہ ہو ہر ڈیڑھ مہینے تلوارا اٹھانے پیرتے ہو امن کی بات بھی کرو جو امن کے درس دیتے ہیں ان سے ذرہ پوچھا کریں جنہ آپ آپ لوگ کم از کم حضور کی صیرت پڑے اب رمضان المبارک ہے حضور کی صیرت پڑے حضور کے غزوات مبارک پڑے ابھی تو فتح مکہ میری تیاری تھی فتح مکہ کیوں جی کیا ڈیسا آپی سن جنہا کتی حضور نے کتی کوڑ کھڑے کی تھی کتی تھی بچے جمعوں ایسا کیا ڈیسا جمیل بن سراکہ کتی سوئی بھئی سی نا فتح مکہ والے دن حضور لشکر نا رہے ہزارہ دے لشکر نا کتی سوئی بھئی سی دے جمیل بن سراکہ نا حضور نے فرمایا تھے کھڑے ہو جاؤ کتی دے بچے نا نقصان نا ہو لفظ امام نے پتہ کی لیکے جدہ لشکر آ گیا نا حضور دا تو پھر کتی آپ نے انجن کر کے کام کے حضور والے ریکھا کہ حضور تسید محبوب ہو آج میرے پچے نا کی بنے حضور مہا کیوں پریشان ہوتی ہو صحابی کو کھڑا کر دیا فرمایا جب تک پورا لشکر یہاں سے نہ گزرے تو آپ نے یہاں سے نہیں نہ کتی کو تکلیف ہو نہ اس کے بچوں کو تکلیف ہو یہ واقعات ہم نے سنانے تھے لوگوں کتی بھی بچ گئے کتی دے بچے بھی بچ گئے لیکن نو مرد اور چھے عورتوں فتح مکہ والے دن حضور نے فرمایا یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا امن کے بتاؤ میں بھی امن کی بات کرتا ہوں میں نے بتایا نہیں اس سے بڑی امن کی کیا بات ہے کہ کتی کے بچانے کے لیے حضور نے صحابی کو کھڑا کر دیا اس کے بچوں کو بچانے کے لیے صحابی رسول جن کے گھوڑوں کے ناک میں داخل ہونے والا گرد و غبار بھی امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ کتی کے بچوں کے لیے پیردار بن کر کھڑے ہو گئے باتیں ہمیں بھی آئے گئے لیکن پیرے بات تو کرو نا برباں کی چیختی بچیوں کا کوئی والی وارث ہی کوئی نہ ہو ان کے کباب بنا کر کھائے جائے اور تم امن کی باتیں کرتے ہو بیت المقدس میٹھے جا کر اور تم امن کی بات کرتے ہو یمن اجڑ جائے تم امن کی بات کرتے ہو ہمیں بھی امن کی بڑی باتیں آتی ہیں لیکن امن اس دن ہوتا ہے جس دن فتح مکہ ہو جائے حضور فرماتے ہیں آج جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی ماف کر دیں گے آج جو دروازہ پند کر دے گا ہم اس کو بھی ماف کر دیں گے آج جو جناب حتیمِ کعبہ میں حرمِ کعبہ میں آ جائے گا اس کو بھی ماف کر دیں گے آج جو ابو صفیان کے گھر آ جائے گا ہم اس کو بھی ماف کر دیں گے حکیم بن عظام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی ماف کر دیں تو بات کرو کرنے والے بدر میں یہ نہیں ہوا موٹا سی نا بڑا ٹھولا امیہ حضرت بلال نو کٹر نڑر نسی جاوے بدر والے دن حضرت بلال دی نگاہ پہی فرمائے انہ جا امیہ حالا کا بلال فرمائے آج امیہ بچیا بلال نہیں بچیا دین بیان کرنا ہے تو پھر دین پہلے پڑو وراست میں ملتی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرح میں عقابوں کے نشیمن تو بات کرو کرنے والی دین نہیں پڑا تو صرف کسی گھر پیدا ہونے سے بندہ نہیں نیگ ہو جاتا ہاں جی یا کسی کی اولاد ہونے سے بندہ نہیں ہو جاتا کہ جناب جی بڑے جی بڑے جی پہلے وہ دین کی روح سمجھو بلال از حب سحیب از روم سلمان از فارس بولہب از مکہ اینچے بولا جبیس بیٹھ کر تفسرے کر دیں یہ مولوی کیا کر رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم نے دین کے نام پر کوئی دکانداریہ نہیں کھولی ہوئی ہاں کوئی کہتا ہے تو ہمارے سامنے آئے بتائے کہ ہم نے دین کے نام پر کس کو تھگایا کہ پڑا ہو رہا ہے اور لوگوں کو بتایا اور ہے وہ بتایا ہمیں بتاؤ ساری گواہتوں اس واسطے حضور کی امت کو دھوکہ مت دو یہ چار دن کی زندگی ہے حضور کے سامنے پیش ہونا ہے اور بڑا خطرناک دنے ہو کیوں جی کتنا خطرناک دنے ہیں انبیاء بھی کہیں نفسی نفسی جیسے دن حضور فرمان اس دن جیسے دن پیاس لگے تھے حضور فرمان ادھر آنگا حضور کا صرف یہ فرمانہ ادھر آئی نا پیانا کچھ نہیں پیچھے کیوں جی حضور فرمان دن حضور دے جلال دے سامنے فرمان میری عزت تھی بات سی دے تم بیٹھ کے گھران جی دکان ہے تم میڑے بیٹھ کے تفسر کرتا سی میری عزت دے بارے تم میری عزت دے بارے مفتی بڑے ہوئے ایسی تم دعائے کنوت پڑھنے ہی نہیں سیاں دی تم زندگیج کے دے پوریاں تراوییاں نہیں زندگیج پڑھیاں تم پورا قرآن نہیں سن سکیا زندگی ویچ اور تم بیٹھ کے تم میری عزت دے تفسر کر دا سی کیسے نہیں ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے پھر دسو کی رہ جانا ہے جی حضور نراز ہو گئے تو پھر خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بس انہیں جانا بس انہیں جانا نہ رکھا غیر سکام لِللہِ الْحَمْ تاجدارِ ختمِ نبوت سندہ پار تاجدارِ ختمِ نبوت سندہ پار تاجدارِ ختمِ نبوت جنگِ یمامہ دا تصور کر کے نعرہ لانے ہیں کہ صحابہ حضور دی ختمِ نبوت کے لئے کیسے جا رہے تھے اور بارہ سو صحابہ شہید ہو گئے سات سو حافظ تکاری شہید ہو گئے جنہیں پندرہ صحابہ بچے جڑے زخمی نہیں ہوئے امہ عمارہ کہنے ہیں بس پندرہ صحابہ خالد بن ولید دے پچھے نماز پڑھ دے سند باقی سارے زخمانہ چور چور ہو کے خیمیں پہ ہوئے ہزارہ زخمی ہو گئے بارہ سو شہید ہو گئے تصور کرو تسی صرف نعرہ لانے ہیں تسی یمامہ نہیں جا رہے حضرت سعد بن معافی اج جے موت آ جائے تو اور چسکیڑی ہو نہیں موت اے تصور کر کے نعرہ لاؤ ختمِ نبوت صحابہ دا تاجدار ختمِ نبوت زندہ بار زندہ بار تاجدار ختمِ نبوت زندہ بار تاجدار ختمِ نبوت زندہ بار زندہ بار تاجدار ختمِ نبوت زندہ بار زندہ بار تاجدار ختمِ نبوت زندہ بار آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا تو جو وہ آلینڈ کا سور کہتا ہے میرے خلاف فتوہ دینے والا کیسے رہا ہو گیا تیرے خلاف میں فتوہ دینے والا نہیں دیتا اے تا چودہ سو سال تا فتوہ ہے آپ سمجھ گئے کیوں پریشان ہے میرا جرم صرف یہی ہے میری قید پر جو خوش ہوا وہ بھی وہی تھا وہ آلینڈ کا گستاخ اور میں جب رہا ہوا ہوں تو پریشانی بھی اسی کو ہی تو پھر اس سے بڑی ہماری کوئی سعادت اتنی بڑی قیامت والے دین یہ ہماری یہ لیکی تھوڑی ہے کہ دنیا کا بترین انسان جو حضور کے خاکوں کی باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے نراز ہوتا ہے میرے ویلچیر پر بیٹھے گئے بندے سے نراز ہے میں کہا اسی لئے تو میں کرتا ہوں تاکہ تنہوں نہ راتی نہیں داوے نہ دیاری نہیں داوے جب تک حضور کی امت موجود ہے تیرے جیسے سوروں کا علاج ہوتا رہے گا تو کیا باتیں کرتا ہے تو خاکوں کے اعلان کرتا ہے اور پھر امت مسلمہ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک حضور کے غلام موجود ہیں بس ایسے ہوتا رہے گا آیا آیا دین آیا 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 آ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا توجہ توجہ جن حضرات نے جس طرح بھی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی مدد کی یا میرے سلسلہ میں جتنی محنتیں کی میں ان کے لئے اندر بڑی دعائیں کرتا رہا جن کے نام یاد تھے نام لے کر دعائیں کرتا تھا جن کی چہرے یاد تھے چہرے لے کر کچھ گمنام ایٹے بھی ہوتی ہیں جنہوں نے پورے مینار کو اٹھایا ہوا ہے اصل تو کمالوں نے ایٹوں کا ہے جو خود نیچے فنا ہو کر اتنی بڑے مینار اٹھایا ہو کچھ ایسی گمنام ایٹے بھی تھیں جن کا میں تصور کر کے ان کے لئے دعائیں کرتا تھا یا اللہ انہیں تے ضرور رحم کریں یا اللہ اس تے ضرور رحم کریں یا رسول اللہ انہیں تے کرم کر دینا میں بڑی دعائیں آپ کے لئے بڑے بڑے وظیفے پڑھ کے اور تو کام ہوتا کوئی نہیں تھا قرآن کی تلاوتی تصویح میری کاتھا ہے تصویح بڑا دروشی پڑھا شاید زندگی جتنے نہیں پڑھے سارے تو اڑے واسطی دعائیں کرتے رہے پاکستان واسطے پاکستان دی حفاظت واسطے پاکستان نو سونا بڑان وارے دی دعائیں کرتا رہے ہیں یا اللہ انہوں ہمیشہ کیمرہ پاکستان نے جو میں گائی مگ جائے ظلم مگ جائے کیوں جی پاکستان نے جو حضور دہ دین آجائے جیڑے پاکستان دے حفاظت و جی لوگ مسروف ہیں یا اللہ تو انہیں دیں حفاظت فرم اے جی میں دعائیں کرتا رہا اے جی جیڑے انہوں واسطے میں بددعام کرتا رہا انہوں واسطے جیڑے گصطاف ہیں انہوں واسطے میں بددعام باقی حضور دے سارے غلاموں واسطے میں دعام کرتا جنہاں میرے نال زیادتیاں کی دیاں میں انہوں موافت نال نال کرتا ہے